نحمده و نسلی على رسولِهِ الكریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی صورتِ بائدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم اسلام دینا وقال عز وجل کما ورد سلاس مرات في القرآن في سورة التوبہ و سورة الفتح و سورة الصف هو الذي ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیصحره على دین کل صدق اللہ العظیم وعن ابي حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلی و مسل الانبیائے کہ مسل قصر احسن بنیانه و ترك منه موزع لبنت فطاف به النظار یتعجمون من حسن بنیانه الا موزع تلک اللبنت فکنتو انا صددتو بوزع لبنت ختم بی المنیان و ختم بی الرسول و فی دوایت فانا اللبنت وانا خاتم النبی رواه امام البخاری و امام مسلم رحب رحب اللہ قبش رحلی صدری ویسر لی امری وحلو لقطتا من لسانی یفتہو قولی اللہم ربنا الہمنا بشتنا واعزنا من شرور انفسنا اللہم ارن الحق حقا ورسقنا اتباعه ورن الباطل باطل ورسقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین آپ ادرات کو یاد ہوگا میں نے بھی لعن کیا تھا کہ آج مجھے ختم نبوت کی جو عقلی دلیل ہے اس پر بات کر دی ختم نبوت میں جو دس سے آتے ہیں قرآن مجید کی آیت سورہ احساب کی اس پر پچھلی مرتبہ تصیلی گفتگو ہو چکی ہے یہ عقلی اور نقلی دو الفاظ کو سمجھ لیجئے اردو میں کئی معنی میں آتا ہے نقلی کا نفس نقلی مصنوعی کو بھی کہتے ہیں لیکن نقل سے یہاں مراد جو ہے وہ ہے نقل ہونا ہمارے دین کی بنیاد نقل پر ہے عقل پر نہیں ہے اگرچہ اس میں عقل کے خلاف کوئی بات نہیں ہے لیکن بنیاد جو ہے وہ عقل پر نہیں ہے نقل سے مراد کیا ہے وَحِي مَنْقُولُ ہوئی حضور سے صحابہ کو کہ انتقال ہو رہا ہے نقل ہو رہا ہے منتقل ہونا ہو رہا ہے پھر صحابہ سے تابعین کو تابعین سے تابعین کو تو اصل دین تو وہ ہے کتاب سنت سنتِ رسول بھی منقول ہے صحابہ نے حضور سے جو سنا جو کرتے دیکھا جو آپ کے فرابین ہیں وہ نقل کیے وہ تابعین تک پہنچے تابعین سے تابعین تک پہنچے محدثین اکرام نے بڑی بہنت کر کے انہیں جمع کیا تو یہ ہے نقل تو قرآن اور حضیث سے دلیل آئی جائے گی تو وہ نقلی کہہ لائے گی نقلی دلیل اس کے مقابلے میں عقلی دلیل عقل میں کیا دلیل ہے اس کے لئے اب اس کے زمین میں ایک اور تمہیدی بات توڑ کر لیجے قرآن مجید میں اگر کوئی بات مجملن آئی ہے اور اس کی پوری وضاحت نہیں ہوئی تو اس کی وضاحت کا فرض محمد الرسول اللہ پر ہے حضیث اصل میں قرآن کے ان مقامات کی وضاحت کر دی ہے جن میں کسی وضاحت کی ضرورت ہے مثال کے طور پر اب یہ فرمایا اللہ کی رسی کو سب منجل کر مضبوطی سے تام لو لیکن حبل اللہ سے مراد کیا ہے یہ قرآن میں کہی نہیں اگرچہ حبل اللہ کا فکر جو ہے وہ ہے لیکن حبل اللہ کیا ہے یہ قرآن میں نہیں ہے یہ حدیث میں القرآن حبل اللہ المتین مندود من السما الالرد قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی جو آسمان زمین زمین مضبوط ورنہ سو معنی کیا ہے جا سکتے مفسرین نے جہاں اپنا دماغ لڑایا ہے سو معنی کچ کر دی یہ بھی معنی ہے یہ بھی معنی ہے کتاب کے ساتھ معلی بحث کتاب کے محاصل نہیں کہ سکتے معلی آپ کو پڑھاتا ہے اس کی وزاد کرتا ہے تو حصل میں کتاب اور اس کتاب کا معلی محمد رسول اللہ صلی اللہ عرآ انما معلی مجھے تو معلی منا کر بھیجا گیا کسی طرح کئی الفاظ ایسے ہوتے ہے کہ جن کے ایک سزائد معنی ہوتے ان کے معنی کا تعیون کر دینا اگر قرآن میں ایسا کوئی آیا ہے تو وہ بھی حضور کا کام ہے نبی کا کام ہے نبی کا فرض کہ یہاں پہ اس سے مراج کیا ہے اب کس کی جو ہے ایک مثال بہت ہے اور وہ تو یہ ہے کہ پیسے ختم ہو گئے اناج ختم ہو گئے اب یہ کہ ایک شیئے پہلے تھی اب نہیں ایک یہ ہے کہ سکول کا طالیب میں نے اپنا کام ختم کر لیا اب یہ ختم کسی اور مانی میں نے اپنا کام پورا کر لیا تو پورا کر نا اور کسی شیئے کا پہلے ہونا اور امنا ہونا یہ دونے مانی اس کے اندر ہیں پھر خاتم کے مانی جو ہے اگوٹی کے بھی ہیں مہر کے بھی ہیں ایک خط لکھ کر سرکاری کو بڑا چون اہم خط ہے اس کے پر مہر لگا دی جاتی ہے تاکہ یہ جس کے لیے بھیجا جا رہا ہے وہ اس مہر یعنی آپ کی امت ہی میں سے آئے گا پھر یہ کہ میں تو بروزی نبی ہوں میں فلانا نبی ہوں میں تشریعی نبی نہیں ہوں غیر تشریعی نبی ہوں سو طرح کی تعبیلے کر کے اس ایک لفظ کے جو کئی معنی ہیں ان کے حوالے سے اس نے فائدہ اٹھایا اور جو کم فہم لوگ ہیں ان کے پر روگ گاٹ لیا اب اس طرح میں آپ بتا چکا ہوں حضور کی دو حدیث ہیں آپ پھر مرتبہ سنا چکا ہوں ایک حدیث جو ہے ترمی شریف کی ہے اور مصنع احمد کی ہے حضور نے فرما ان رسالت والنبووت قد ان قطعت فلا رسول بادی ولا نبی دیکھو نبووت اور رسالت دونوں منقطع ہو چکی ہیں اب یہاں تو کوئی شکری نہ لسکٹ گئی منقطع ہو گئی یہ سلسلہ کا منقطع ہو گیا ختم ہو گیا اس معنی میں ختم ہے قرآن میں فلا رسول بادی ولا نبی میرے بعد نہ کوئی رسول نبی ہے اب دیکھیں اس سے جنہ نے پچھلی مرتبہ آپ کو بتایا تھا جو وہ جھوٹا نبی ایران میں پیدا ہوا بہا اللہ وہ بہائی آپ نے سنا ہوگا بہائی وہ اس کے پیروکار ہے آج دنیا میں باہر چرچہ ان کا بھی موجود ہے لیکن قابیانیوں کا زیادہ ہے تو قابیانیوں نے جس طرح سے جو الفاظ سے کھیلے ہے اس طرح وہ بھی کھیلا وہ دیکھو قرآن مجید میں خاتم نبیین کہا گیا خاتم رسول تو نہیں کہا گیا نبی ختم ہوگئے رسول ختم ہوں میں رسول ہوں حالانکہ میں پچھلی مرتبہ آپ بتا چکا رسول تو ہوتا ہی وہ جو نبی ہوتا نبی رسول دو مرتبہ قرآن میں دے جاؤ تو اب وہ رسول خدا کا بھیجا ہوا اس حوالے سے ان الفاظ کے ساتھ لوگ جو کھیلتے ہیں اسی طرح میں نے حدیث آپ کو سنائی حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل جو تم سے پہلے امت مسلمہ تھے ان میں بھی عاصم نبی آئے ہے کتاب انہیں بھی گئی تھی اور ان کے معاملات جو پیاست اور سیاست کے انبیاء چلاتے تھے جیسے کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا تو ایک اور نبی اس جگہ پر نہ بھی دیتا تھا حضرت لاوت کا انتقال ہوا حضرت سلیمان ان کے جانشیر ہو گئے نبی بھی تھے وہ بھی نبی تھے یہ بھی نبی تھے اب یہاں پر ایک اسکال پیدا ہو سکتا تھا دیکھو اسی طرح امت محمد کے اندر بھی ہونا چاہیے کہ حضور کے بعد جو ہیں وہ عبیاء ہوں لیکن آپ نے فوراں فرما دیا لیکن نہیں وَإِنَّهُ لَا نَبِي عَبَادِ وَسَيَقُونُ الْخُلَفَاء لیکن داندو میرے بعد کوئی نبی نہیں خلفاء ہوں گے جانشین ہوں گے خلفاء ہوں گے خلفاء راشدین بھی ہوں گے پھر بعد میں وہ خلفاء بھی ہوں گے کہ جو راشدین تو نہیں ہوں گے بارل اپنے آپ کو خلفاء کہلائیں گے بنو مئیہ کے خلفاء اور بنو عباس کے خلفاء اور ترکوں کے خلفاء خلافت چار سو برس تک ترکوں پہ رہی تک خلفاء ہوں گے نبی کوئی نہیں ہوگا اسی طرح کا ایک واقعہ آتا ہے جب حضور غزوہ تبوغ پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے حضرت علی کو اپنا قائم مقام بنا کر مدینہ میں آپ نے کہا تم یہاں رہو انہوں نے شکوا کیا حضور آپ تھے کہ ہر مسلمان کو جانا ہے یہ نفیر عام اس سے مہلے کبھی نہیں حضور کی صحت میں قضوہ بدر ہو یا غضو عام کبھی نہیں یہ نفیر عام ایک مرتبہ ہر مسلمان پر ہر راز جانا اللہ یہ کہ کوئی آکر اپنا عذر پیش کر اجازت لے لے منافقوں نے جھوٹے عذر پیش کی اجازت لے لیکن اکثر اہل ایمان سے وہ تو گئے اب رہ گئے کون بچے اور عور تھے تو آپ مجھے ان میں بٹھا کر جا رہے ہیں آپ نے فرمایا اے علی چاہ تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارا وہی مقام ہو جو موسیٰ کے ساتھ حارون کا تھا حضرت موسیٰ جب گئے تھے اللہ تعالیٰ کے طلب کرنے پر کوہ تور پر جہاں آپ کو تورات ملنی تھی تو حضرت موسیٰ حضرت حارون کو اپنا قائم مقام بناتا چکے گئے تو اے علی کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہارا بھی وہی مقام ہو جو میرے ساتھ کہیں کوئی امکار پیدا ہو جائے کہ اب اس میں بھی امکار پیدا ہو سکتا تھا کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت حارون تھے تو وہی رسول تھے فرما دیکھو یہ اس میں مغالتا نہ ہو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ کہ شائع با بھی پیدا تو پھر تو کہیں پر کوئی حفاظت دیں نہیں نماز کا نظام نہیں بنتا اگر آپ حدیث کو سامنے نہ رکھیں یہ پورا نظام درم برم ہو جائے گا اور یہ ساری اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرف سے مضاحت آنے سے جو حضبندیاں ہو گئی ہیں وہ حضبندیاں ختم ہو جائیں بارہ جس کے ضمن میں جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ کیا ہے جو اپنی دلیل ہے وہ دلیل یہ ہے کہ دین اور ہدایت حضور پر قابل ہو گئے اب سادہ سی بات ہے یہ پانی لبا لب بھر دیا گیا گلاس میں تو آگے کون سپڑے گا پانی ایک دلیل سادہ سے کسی دلیل انہوں نے بھی استعمال کی اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ عوام کو اپیل کرنے والی باتیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی تو فوت ہو کر زیر زمین دفن ہے اور عیسیٰ جو آسمان پر اٹھ گئے کیسے ہو سکتا ہے وہ زندہ ہے آسمان پر اس سے اس نے مصر پیدا کیا اس پر انشاءاللہ میں مفتوگو کروں گا یہ اہم مسئلہ ہے پھر اس معاملے کے اندر مفتوگو شروع ہوئی ہے تو بات پہلو بچاتا ہوں کہ واضح ہوئی جاتا مارک اسی طریقے کی دلیل یہ تھی وحی اور نبوت رحمت ہے رحمت کیسے غتم ہو سکتی اللہ کی اب بتائی عام آدمی کو دلیل یہ اپیل کرے گی نبی تو رحمت ہے اور رحمت للعالمین حضور ہے اللہ کی رحمت جو غتم ہو سکتی وہی تو نعمت ہے رحمت ہے نعمت غتم ہو سکتی اس کا جواب کیا ہے وہ اثر میں سمجھنے کی ضرور ہے اور وہ عقلی دلیل ہے محمد الرسول اللہ کے ختم نبوت دیکھ یہ ہدایت جو کہ محی کا اور نبوت کا اصل مقصد تھا اس ہدایت کے لیے لفظ نعمت بھی آتا ہے کسی کے لیے نور بھی آتا ہے یہ کہ ظاہری ہے اس کے روشنی میں راستہ چلتے دیکھتے اندھیرہ گھپ آت کو اگر بھی نہیں چلی جائے تو سب موجود ہوتے ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے معلوم ہے کہ ہے دیکھ نہیں سکتے اس لگے گوشنی نہیں تو دنیا میں جس طریقے سے ظاہری روشنی ہے جو انسان جو دنیا میں دیکھتا ہے راستہ دیکھتا ہے چلتا ہے اس طرح شہ نعمت نہیں ہے جب تک نعمت ہے ہدایت ساتھ نہ ہو یہ بات میں بہت مرتبہ بازی کی ہے صحت پڑی نعمت ہے لیکن اگر اس کے ساتھ ہدایت نہیں ہے اسی صحت کو غلق جگہ استعمال کرو گے گناہ کمانے کے لیے جرائن کے لیے استعمال کرو گے لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے استعمال کرو گے اب یہ نعمت کہاں رہی یہ تو زہمت ہو گئی اس سے تو اچھا تھا کہ تم بیمار بن کر پڑے ہوتے مستر کے اوپر تو ان کاموں سے تو بچ گئے ہوتے دولت نعمت ہے لیکن صرف اس وقت جب اس کے ساتھ نعمت ہدایت ورنہ وہ نعمت نہیں بچھرے کرو گے عللے تللے کرو گے جو بھی کرو گے یاشیہ کرو گے اور لوگوں کے اندر غریبوں کے اندر احساس محرومی پیدا کرو گے نہیں کرو گے بچہ دولت کے ساتھ اگر تمہارے ساتھ ہدایت نہیں اولاد نعمت ہے بشرتے کہ وہ صالح اولاد اور تم نے اس کی صحیح تربیت کی اس کا حق ادا کیا ہو ورنہ وہی اولاد جو ہے سوحان روح بن جاتی ہے بڑھا پر آگر وہ طرح ستاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ بپراہ مانتے اللہ کس اولاد کے ساتھ تو اس معنی میں جو وہی ہے وہ ہدایت کے لیے ہے وہ نعمت ہے وہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی اب اس زمین میں تھی ہدایت درجہ بدرجہ بڑھی ہے جیسے نوع انسانی ایک اہد تفہولیت بھی تھا جیسے ایک بچہ ہے آپ کے پاس وہ پراجر نہیں کرتا لے میں آپ سے فی اچڈی کا استاد رکھ دیں وہ کیا پڑھائے گا اسے کیا خلصہ پڑھائے گا پڑھائے تو وہ علی بیٹا پڑھائے گا وہ جو پڑھ سکتا ہے تو جب لو انسانی بحث کے مجموعی اپنے عالم تفہولیت میں تھی تو بڑی بنیادی باتیں بتا دی گئے درہ اور آگے بڑھا اور بتا دی گئے اور آگے بڑھا تین کمانبنٹس تورات میں نے دی گئے اور جب والنگ ہو یہ کہ جب کامل ہو گئی تو اب تو مزید ضرورت نہیں اس معاملے میں میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا ایک خادیانی نوجوان سے میرا جب معاملہ ہوا گفتگو کا میں نے محسوس کیا اثر بے خادیانی بھی اس وقت یہ جان لیجے یہ اس طرح کے کٹر عام طور پر نوجوان جو ہے کہ ان کی ساری باتوں کو بانتے ہیں اور سمجھتے ایسے نہیں جیسے ہمارے عام مسلمان بھی مسلمان ہیں بس پیدائش کی طور پر رہے ہیں باقی کہاں ان کے پاس علم ہے دین کا اسی طریقے سے معاملہ ہے اب یہ نوجوان جو ان کے ہیں جو بڑے ایکٹیو ہیں اور خاص کر انہوں نے میں نے اسے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ مانتے ہو کہ قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی کہ ہاں گلکل مانتے رہے ہیں قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی تو دوسری بات یہ بتاؤ کہ وہ محفوظ ہے یا نہیں ہاں محفوظ ہے میں اب مجھے بتاؤ پھر وہی کی ضرورت کیا ہے اگر ہدایت کامل ہو چکی اور اس ہدایت کو اللہ نے حفاظت دے دی تو اب بتاؤ کامل کفر جو آیا سورہ بقرہ من نمرود کے لیے یہ ممہوت ہو گیا اب وہ بغنے جھاکنے لگا کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا یا تو یہ کہو کہ ہدایت ابھی کامل نہیں ہو اور نبی آنا چاہیے اور یا کہو کہ وہ تھی تو صحیح گم ہو گئی ہے جیسے کہ تورات کی گم ہو گئی اور انجیل کی ہدایت تو آنا چاہیے نبی لیکن اگر قرآن کو مانتے ہو کہ ہدایت کامل ہو گئی اور شایئے مقصد ہوتا اچھا اسی کے زیمن میں آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید اپنی حفاظت کا ذکر اتنے احتمام سے کرتا ہے ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں میں نے پہلے بھی بعض مواقع پر ارس کیا دیکھئے اس آیت کے دو حصے یہ کیسا ہو گیا اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے یہ دوسرا حصہ ہو گیا پہلا حصہ جو ہے وہ تو تورات کے رئیے بھی صحیح ہے کس دن آزل کیا تورات سورہ بائدہ میں فرمائے اِنَّا انزل تورات فی هدن ونون ہمیں اور نور بھی تھا پھر انجیل کے بارے میں فرمائے وہ بھی عمل نہ دیتی فی اُدن ونون اس میں ہدایت میں تھی نور بھی تھا لیکن دوسرا حصہ جو ہے وہ صرف قرآن پڑھ ہے اگر تورات کی حفاظت کا ذمہ عددہ لے لیتا تو کیا تحریف ہو سکتی اگر انجیل کی حفاظت کا ذمہ عددہ لے لیتا تو کیا اس میں تحریف ہو سکتی تھی اور اس کا کون ورس بھی ہے تلخ بات ہے اگر قرآن کی حفاظت کا ذمہ عددہ نہ لیتا تو کیا ہم چھوڑ دیتے بغیر تحریف کے جب حضور فرماتے ہیں کہ سابقہ عمد میں جو گمراہی آئی یہ تم میں بھی آ کر رہے گ وہ اگر بہت کے مل میں گھوسے دے تم بھی گھوس ہوگے اگر ان میں کوئی شقی ایسا اٹھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ جنہ کیا تم نے کوئی بدبخت اٹھے گا جو یہ کام کر ہے بتایا سابقہ تو کیا ہم چھوڑ دیتے کیا ہم نے ترجمہ میں تحریفیں نہیں کی کیا ہم نے تفصیروں میں تحریفیں نہیں کی سب کی آتی لیکن یہ قرآن کے مطلب کو ہاتھ نہیں لگا ساتھ یہ قرآن کے ساتھ ہے اب اس میں یہ بات سمجھانے کی بھائی سوچو یہ بھی بات کرنے کی اگر کوئی نوجوان آتا ہے آپ سے بات کرتا ہے بھائی سوچو کیا وجہ ہے کہ تورا کو اور جیل کو تو حفاظت نہیں دی گئی قرآن کو دی گئی بتاؤ